شہباز شریف کی کمر میں درد ہے سن اقبال اور سینئر قائدین آزادی مارچ میں جائیں شہباز شریف لہور میں آزادی مارچ کی قیادت کریں شہباز شریف نے نواز شریف کے خط کے مندرجات پارٹی رہنماؤں کو پڑھ کر سنا دیئے نواز شریف کا حکم سر آنکھوں پر ہے شہباز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے مقالمہ آزادی مارچ کے لاحے عمل کے حوالے سے مشابرت مولانا کا مسئلہ حلوے سے جڑا ہے جہاں حلوہ ہوگا وہاں جائیں گے ملکی مفاد کی خاطر حکومت ڈائیلوگ کے لیے تیار ہے نواز شریف کے بیان سے ثابت ہو گیا فضل الرحمان کچھ خاندانوں کی رہائی چاہتے ہیں جیل والے فضل الرحمان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ماضی کے حکمرانوں نے ملک کو مقروض کیا حکومت کسی سے انتقام نہیں لے رہی ڈاکٹر فردوس آشک آوان میڈیا سے گفتگو دیکھیں مولانا فضل الرحمان کس اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کو بتا ہے مولانا فضل الرحمان کیا اس ملک میں چاہتے ہیں یہ پھسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے شباز شریف کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے اگر چھے آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری طریقہ چار بندے اندر ہیں دو انے والے ہیں اس میں فضل الرحمان کا بندہ شامل ہے کتنے آدمی ہیں شیخ رشید نے نیا پرنڈورا باکس کھول دیا کہتے ہیں چھے آدمی ہیں جو این آر او مانگ رہے ہیں چار افراد جیل میں دو گرفتار ہونے والے ہیں گرفتار ہونے والوں میں مولانا فضل الرحمان کا بندہ بھی شامل ہے وزیر ریلوے کا انکشاف کہتے ہیں شہباز شریف اور فضل الرحمان کی ابھی کوئی چیز فائنل نہیں شہباز شریف کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے مولانا کے آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے چھبیس اکتوبر کو اصل بات بتاؤں گا آج کل مارچ کا بہت چرچہ ہے مارچ کرنا ہے تو غربت کے خاتمے کے لیے کریں وزیر علیہ پنجاب کا اپوزیشن کو مشورہ کہتے ہیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے ایوان اقبال میں ٹیچر ڈے کی تقریب سے خطاب وزیر علیہ نے پرائمری کے امتحان کے خاتمے کا اعلام کر دیا اسادزہ بولش شبہ تعلیم کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں پنجاب کے سکولز میں دوہزار نئے کمرے بنائیں گے اسادزہ کو ہیلتھ کاٹ دیا جائے گا تقریب کے اختتام پر اسادزہ میں اسناب بھی تقسیم جون جون مارچ قریب آرہا ہے جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں تین بار کے وزیراعظم کو جیل میں رکھ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے اب ووڈ کو عزت دو اور قوم کو جینے دو کا نظریہ چلے گا مولانا فضل الرحمان کی تحریک ملک کو بچانے کے لیے ہے کیمٹرن ریٹائر محمد صفدر کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو لیگی رہنما کی راتہ دربار پر بھی حاضری بولے آزادی مارچ کا آغاز کر دیا ملک بھر سے قافلے اسلامباد پہنچیں گے قوم اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے گھروں سے نکلے نواز شریف اور زرداری اپنی اہمیت کھو چکے اب مولانا کو اپنی ڈھال بنا رہے ہیں سابق حکمرانوں نے اپنی ایاشیوں سے ملک کو اربو ڈالر کا مکروز کیا موجودہ حکومت نے دس سرب ڈالر کا قرض واپس کیا وزیر اطلاعات میاسلام اقبال نے دھرنے والوں کو کھری کھری سنا دیں اعتجاج میں شریک ہوں گے دھرنے میں نہیں پیپلز پارٹی دھرنوں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا اعلان آصف علی زرداری فریال تالپور اور خرشیت شاہ کی رہائی کا مطالبہ جیالوں نے چیرنگ کراس پر اعتجاجی کیمپ لگا لیا حکومت کے خلاف نارے بازے چاہتری شگر ملز کیس نواز شریف کی گرفتاری کی وجوہات سامنے آ گئیں ذرائع کے مطابق ملزم نے منی لانپرنگ کے تحت آمدن سے برعکس اساسے بنائے نواز شریف کا مریم حسین اور یوسف عبدالعزیز کے ساتھ منی لانپرنگ کیس کا تعلق ثابت ہوا نواز شریف نے دوزار آٹھ میں چاہتری شگر ملز کے گیارہ ملین شیرز حاصل کیے ملکیتی شیرز اور ذرائع آمدن آپس میں مطابقت نہیں رکھتے ملزم نے سرکاری عودوں پر رہتے ہوئے اساسے بنائے نواز شریف کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق تحریری فیصلہ جاری نیب نے چاہتری شگر ملز میں پندرہ روز کا ریمانڈ مانگا عدالت نواز شریف کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کرتی ہے آئندہ سماعت پر نیب آفیسر نواز شریف سے تفتیش سے متعلق آگاہ کریں عدالتی حکم نامہ نیب دوہر عوام کی جمع پونجی اور قومی خزانے کی حفاظت کا زامن بن گیا اڑھائی سال میں سترہ سالہ کار کردگی کا ریکارڈ توڑ دیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی قیادت پوری ٹیم کی شاندار پرفارمنس دوزار سترہ سے لے کر اب تک ایک خرق چھے عرب کی ریکاری زیرہ تفتیش باسٹھ کیسز میں سے چالیس کیسز مکمل حاسن سیکٹر میں باسٹھ عرب روپے کے چودہ ریفرنس دائر کرپشن کے خاتمے کے لیے انتھک محنت کا سفر جاری رکھنے کا عزم اورنج ٹرین کو پٹری پر لانے کی نئی تاریخ آگئی وزیر اطلاعات کا اورنج ٹرین بائیس اکتوبر سے آزمائشی طور پر چلانے کا اعلان وزیرالہ پنجاب سطح ایس اکتوبر کو ٹیسٹ رن کا جائزہ لیں گے ٹیسٹ رن کا دورانیہ تین ماہ تک ہوگا پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی اہم ٹاسک سومتی ہے بولے سو روپے کی چیز دو سو روپے میں فروخت نہیں ہوگی زائد تیمت وصول کرنے والے دکاندار کے خلاف ایکشن ہوگا اکبری منڈی سے عام مارکیٹ تک اشیاء کی مانیٹرنگ ہوگی دو کروڑ بچے سکول نہیں جاتے گھروں میں کام کر رہے ہیں تعلیم سے محروم بچوں کو سکول بھیجنا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو انسانیت کو فروخت دیتے ہیں پینے کے ساف پانی کے لیے سرور فاؤنڈیشن دو سو پنانٹ لگائے گورنہ پنجاب کا میراج خالد کامپلیکس میں تقریب سے خطاب پنجاب کے شبہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر مشکل محکمہ سکولز کی کارکردگی انتہائی مایوس کن کوئی ٹارگٹ حاصل نہ ہوا صوبے میں ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ سزار بچے سکول سے باہر پنجاب میں پچیس ہزار اسادزہ کی تربیت نہ ہو سکی ماملات لٹک گئے پنجاب کے ساٹھ فیصد سرکاری سکولز میں صاف پانی کی ادم فرہنی سکولکر پنجاب اسمبلی کی ینگ ڈاکٹرز کو ہرطال ختم کرنے کی ہدایت ایم پی آئی ایکٹ سمیت تمام تحفظات دور کرنے کی یقین نہانی چہدری پرویز الہی بولے روزگار چھننے کا نہیں دینے کہا بھی ہوں ڈاکٹرز کے مطالبات کو منظور کرانے کے لیے پورا زور لگاؤں گا فری ہیلتھ کیر کی سہولیات عوام کو ملنی چاہیے گرینڈ ہیلتھ ہیلائنز کے عدیداروں سے ملاقات میں گفتگو اپنا گھر اپنی چھت کا خواب پورا ہونے کے قریب ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم منصوبہ سکیم کے آٹھ ہزار متاثرین کو پلوٹ دینے کے لیے قرآندازی کی تقریب تیس نومبر کو ہوگی ایل ڈی اے نے پلوٹس کی قرآندازی سے قبل ڈیولپمنٹ چارجز کی وصولی پالیسی تیار کر لی قبضہ مافیا کے خلاف ایل ڈی اے ایکشن میں آ گیا تاجپورا میں گرینڈ آپریشن ساڑھے چار کنال رازی واہ گزار بارہ دکانیں اہاتھیں اور ایک دو منزلہ مکان مصمار آپریشن ڈی جی ایل ڈی اے کے نگرانی میں کیا گیا پولیس کی بھاری نفری بھی ہم رہا تھی پریمیر سپر لیگ کے تیسری ایڈیشن کا آغاز ٹیسٹ ٹرکٹر ازر علی کے افتتہ ہی تقریب میں شرکت کھلاڑیوں اور شائع کنیک ٹرکٹ نے ازر علی کے ساتھ تصاویر بنوائی پہلا مقابلہ نیٹسول اور یو سی ایس کی ٹیمز کے درمیان چاری شامدار محکمانہ خدمات کا اعتراف جنرل پوسٹ آفیس سے ریٹائر ملازمین کے عزاز میں تقریب ملازمین کو یادگاری شیلڈز اور تحاف دیے گئے حاضر سروس ملازمین کا رخصت ہونے والے ملازمین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور ہونڈا کار کمپنی نے بی آر وی کا نیا موڈل متعارف کروا دیا ٹوائل پارم میں رنگا رنگ لانچنگ تقریب نیا موڈل ساتھ دلکش رنگوں میں ہمیشہ سارفین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کی صدر ہونڈا کار کے فیچرز میں اضافہ کیا گیا جی ایم سیلز آمیر نظیر کی گفتگو ناظرین نے نئے رنگوں اور فنیچرز کو بہت سرا موسیقی